ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سویا بین اور گیا کی سبجی تو یہاں پر میں نے آئل لے لیا ہے کوکر کے اندر اور اب میں اس کے اندر جیرہ آئیڈ کر رہی ہیں ایک چمچ اور اب جیرہ جیسے ہی تھوڑا براؤن ہوا تو میں نے اس کے اندر آئیڈ کر دیا ہے پیاز اور میں نے یہاں پر تین سے چار مطلب پیاز لیا تھا اور باقی جو ہے میں نے اپنی سبجی کے لئے رکھ دیا تھا مطلب میں نے اس کے ساتھ جو ہے مولی کی پتوں کی سبجی بنائی تھی اپنے لئے اور یہاں پر جو ہے پیاز گولڈن براؤن ہوا تب ہی میں نے اس کے اندر جو ہے سویا بین جو میں نے پہلے سے گرم پانی کے اندر رکھ رکھا تھا اس کو میں نے اچھے سے اس کا پانی نہیں چوڑ کے اور پھر اس کو آئیڈ کر دیا ہے پیاز کے اندر اور اب سارا سویا بین جو ہے میں اس کے اندر آئیڈ کر لوں گی اور اسے اچھے سے جو ہے میں چلا لوں گی اور کچھ دیر بعد اس کے اندر میں جو ہے گھیا بھی آئیڈ کر دوں گی کیونکہ آج جو ہے میں سبجی یہ والی سبجی جو گھیا اور سویا بین کی میں بناتی ہوں یہ ہمیشہ جو ہے ویسے ہی بناتی ہوں مطلبہ فرائی کر کے اس کو اچھے زبون کی بناتی ہوں تو میں نے یہاں پر جو ہے گھیا بھی آئیڈ کر دیا ہے اور میں نے یہاں پر ایک کلو گھیا لیا تھا سویا بین میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب دونوں کو اچھے سے فرائی ہونے تک جب تک یہ پک نہیں جاتے پوری طرح سے تب تک میں ان کو اچھے سے ہی فرائی کرتی رہوں گی اور بیچ پیچ میں جو ہے میں ان کو چلا کے دیکھتی رہوں گی کہ گیا جو ہے ہمارا پکا یعنی بیسے تو میں اس کو سیٹی لگا کے بھی مطلب پوکر میں اچھے سے بنا سکتی تھی لیکن نیچے سے جو ہے لگنے کا ڈر رہتا ہے کہیں جل نہ جائے سبجی اس لئے میں نے اس کو ایسے ہی ڈھک کر پکایا تھا پوری سبجی کو ایسے ہی فرائی کر کے اور کوئی بیس میں میں نے سیٹی نہیں لگائی تھی اور نہ ہی میں نے اس کے اندر تھوڑا بھی پانی آڑ کیا تھا یہ ایسے ہی بن کر اچھے سے تیار ہو جاتی ہے تو گیا اور سویا بندوں ہمارا پکر ہو چکا ہے تیار بس تھوڑا ہی باقی تھا تو اب میں اس کے اندر مسالے آڑ کر رہی ہوں میں نے حلدی پاوڈر ڈالا ہے ٹھوڑا چمچ اور تھوڑا اور دو چمچ کی چھوٹی لگ لگ میں نے ڈالی ہے مجھ redeem پاوڈر اور ایک چمچ ڈالا میں نے آمچور پاوڈر اور ایک چمچ اور تھوڑا اور میں نے ڈالا ہے اس کے اندر نمک اور نمک جو ہے میں ٹیسٹ کے ایکگوڈنگ ڈالتی ہوں جیسے ہوئی آپ کو صحیح لگے آپ لوگ یوز کر لینا اور اس کے بعد میں نے مسالوں کو جو ہے اچھی سے چلا لیا تھا اور مسالے جیسے ہی تھوڑے بھون جاتے ہیں اس کے بعد میں ایڈ کر دیتے ہوں ٹماتر اور ہری مرچی اور اس کے بعد جو ہے میں نے ٹماتر کے گلنے تک اس کو ڈھکے رکھ دیا تھا اور ٹماتر بھی اب جو ہے ہمارا لگ بگ پک چکا ہے تو اب جو ہے میں اس کو اچھی سے چلا کے دیکھ لوں گے اور ٹماتر کو کر لوں گے یہاں پر اچھے سے چمچ کی ہلپ سے میش اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑی سی کسوری میتھی یہاں پر میں نے لیے ایک چمچ کے لبک میں نے یہاں پر لیے کسوری میں تھی تو میں نے یہ ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اور اب میں سے اچھے سی لوں گی چلا اور یہاں پر جائے میری مولی کے پتو کی سبجی بھی تیار ہو چکی تھی بن کر میں نے ساتھ ساتھ دونوں بنا لی تھی دیکھیں سکتے ہیں کتنا اچھا مطلب میرا کلر سبجی کا آیا ہے اور مجھے یہ مطلب بہت اچھا لگتا ہے کہ جتنی بھی میں جو بھی سبجی بنا دی ہوں یا جو بھی میں ککن کر دی ہوں وہ ہمیشہ اس کا کلر بہت ہی یونیک آتا ہے بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے مکی کی روٹی بنائی تھی دھنیا ڈال کے بہت سارا مطلب پرانٹھا ہی بنایا تھا میں نے اور پہلے میں روٹیاں بنا چکی تھی باقی سب لوگوں کے لیے اور یہاں پر میں دھنیا والی جو ہے مکی کی روٹی بنانے لگی تھی تو میں نے یہاں پر دھنیا لیا تھا تھوڑی کسوری میتھی ڈالی تھی اس کے اندر اور تھوڑا نمک ڈالا تھا اور بس میں نے اس کو لگا لیا تھا آٹے کو اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے پرانٹھے بنا لیے تھے دو سے تین بنے تھے وہ تو یہاں پر جو ہے میں نے پرانٹھے بنا کر کر لیے تھے تیار اور یہ میں نے تبعے پر ڈالا ہوا ایک پرانٹھا اور پہلے ایک بن چکا تھا وہ کافی چھوٹا بنا تھا مطلب سائز میں وہ میں نے ہاتھ سے بنایا تھا اور دوسرا والا جو ہے میں نے بیل کر بنایا تھا تو تھوڑا بڑا وہ بن چکا تھا اور آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں آپ کو میرے ویڈیوز تھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر تھوڑا زیادہ اچھے لگتے تو لائک کر دیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے میرا ویڈیو کیسے میری کوکنگ لگتی ہیں اور مطلب مجھے میری کوکنگ کی سب سے زیادہ اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جو بھی میں کوکنگ کرتی ہوں بناتی ہوں اس میں کلر جو ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اور میں کچھ بھی ایڈیٹنگ میں کلر وغیرہ یا جو ایڈیٹ کر کے بناتے ہیں وہ میں بلکل بھی نہیں کرتی ہوں جو ریل کلر ہوتا ہے وہی میں ویڈیو میں اسی کو میں ڈال دیتی ہوں میں کچھ بھی ایڈیٹنگ میں نہیں کرتی ہوں کلر میں اور یہ ریل کلر جو ہے آتا ہے میری سبجی کا اور جو بھی میں کوکنگ کرتی ہوں تو آپ کو میرے ویڈیوز کیسی لگتے ہیں اور کیسی میری کوکنگ لگتی ہیں مجھے ضرور رتائیں تو یہاں پر جو ہے کام میرا ہو چکا ہے کمپلیٹ اور یہ گھیا کی سبجی بھی تیار ہو گئی ہے سویبین کی اور میری مولی کی پتیو کی سبجی بھی تیار ہو چکی تھی اور یہ جو ہے نا روٹیاں مطلب میں یہ گو ماتا کے لیے نکالتی ہوں ایک روٹی اور جو لاسٹ والی روٹی ہوتی ہے وہ میں نکالتی ہوں دوگی کے لیے تو میں وہی روٹیاں جو ہے سائٹ پر رکھ رہی تھی اور یہاں پر میرا کلیننگ کا کام ہو گیا ہے میری کوکنگ کا بھی کام ہو چکا ہے تو میں جو ہے کچن میں جو ہے لاسٹ ٹائم ایک بار جو ہے کلیننگ کر دیتی ہوں اچھے سے سوکھے کپڑے سے کیونکہ مجھے گیلہ بلکل بھی پسندنے ہیں ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک کیلئے اپنے خیال رکھئے